ہمارے استاذ مولانا موڈیوس بنوری رحمت اللہ لے فرماتے تھے ہمارے سال جس سال بھی سال ہوا کہ میں اب بوڑا ہو گیا کمزور بھی ہوں گی بیمار بھی ہوں میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا سب نے کہا شیخ و لدیس رکھ لیں گے بڑی تنخواہ دے دیں گے آپ کا عرام کر لیں فرمایا میں نے اس سے مشورہ کیا جس کے مشورہ سے میں بخاری پڑھاتا ہوں کہا مجھے کہا کہ نہیں مرتے دم تک پڑھا کیا نا فرمایا کہ بس اب گویا کہ آہد کر لیا کہ زندگی کے آخری سانس تک پڑھاؤں گا یہ تقریر اس دن کی ہے کہ اس کے بعد فرمایا کہ آج مجھے دارلوم کراچی اور انہیں بخاری کے لئے بلائے شروع کروں گا وہاں شروع کر کے پھر میں اسلام آباد جا رہا ہوں نظریات کونسل کی میٹنگ میں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ میں اس سال بخاری کا ایک ناغہ نہیں کرنا چاہتا میری اگر ضرورت اجلاس میں ہے تو اجلاس کراچی میں ہوگا میں اسلام آباد یا پشاور نہیں جاؤں گا اور اس سال غیر غیرہ ذری نہ کرنے کا آہاد ہے حضرت فرماتے ہیں اور فرمائے اتوار کو واپسی ہوگی پھر انشاءاللہ غیرہ ذری نہیں ہوگی اتوار کو حضرت آئے لیکن لا شاہی ہے اور کتنا بڑا آہاد کر کے گئے ہے کہ میں اب غیرہ ذری نہیں کروں ہمارے اکابر و اصلاف دین کو اصل و بنیاد سمجھتے دیں ایسا نہیں کہ توڑا سا محتمی صاحب ذرا چہے گیا تو بس اب یہ بہر ملکوں میں جا رہا ہے پاٹر و کس کے پاس ہے اس طریقے پڑے پہنا ہوئے ہیں جناکیف سر پر ہے پنجاب کا خطیب صاحب پنجاب کا خطیب اتنی بڑی ٹوپی سر پر جو ہی ہو جتنا وہ اس سے بڑی ٹوپی ہو جیسے ہیں اور یہ ڈانگا بانگا کرتے ہیں پتہ نہیں چلے گی انہوں نے کیا بیان کیا پوری دنیا کے انگر جتنے فتنے ہیں ان کی جڑے پنجاب میں تو پتہ چلے کہ جہاں خطیب ہوتے ہیں وہاں فتنہ ہوگا کراچی میں کوئی خطیب نہیں یہاں دیوبندی غالب بگ رہے ہیں لاہور میں مسجد ہے تو ساری چھین لی اس عدین خضی اغشتوہ رہی بنے لیا اغشتوہ رہی بنے لیا اغشتوہ رہی بنے لیا جمعہ تنہوں کوئی دماغ اغشتوہ رہی صبح صلی اللہ میں کوئی خطیب نہیں وہاں خطیب ہوتا ہی نہیں مدرس ہوتے ہیں تو وہاں پر بدتیوں کو کوئی جانتا نہیں ان کی شکل جیسے ابلیس کی آبنے ابھی تک نہیں دے گی اس طرح ان کی شکل کی زنہ نہیں دے گی خطیب صاحب توحید یاد کرو اور یہ مضمون بناو جس نے مو بوڑا میرے قرآن سے پس میں تنگ کر دوں گا اس کی زندگی اور اٹھاؤں گا اس کو قیامت میں اندھا وی این آمکوں سے تو قرآن پڑھتا نہ چھوڑ دیا این آمکوں سے آپ تفسیر پڑھ چکے تھے نظر انداز کیا قَالَ یہ کہے گا رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِي آمَا اے پروردگار کیا اٹھائے آپ نے منجے اندہا وَقَدْ كُنْ تُبْصِیرَا اور میں تو تھا دیکھنے والا میری تو پیاری پیاری آنکھیں تھی خدا ہے میدانِ حشر ہے اور میں دیکھتا نہیں قَالَ قَذَلِكَ تَدْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِیْتَا اللہ کہے گا اس طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی حفظ کیا تھا ترجمہ پڑھا تھا کتابیں پڑھی تھی فَنَسِیْتَا سبھ کو بھول گئے وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا اور آج کے دن تجھ کو بھلا دیا گیا نظر رحمت سے کرا دیا گیا معاف نہیں ہے وَقَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ فرمائے اسی طرح سزائے دیتے ہم جو حد سے بڑا وَلَمْ يُؤْمِن بِي آیاتِ رَبِّهِ وَلْا اِمَانِ نَيْلِ عَرَبْ کی آیتوں پر وَلَا عَذَابُ الْآخِرَتِ اَشَدُ وَعَبْقَى اور عذاب آخرت کا بہت سخت اور رمیشہ کہو اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ آیا واضح نہیں ہوا یهدِ اَفَلَمْ يَتَّذِحْ کیا واضح نہیں ہوا ان کے سامنے کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتوں کی امت ہے یمشون فی مساکنہ یہ چل پھر رہے ہیں ان کی جگہوں میں ان کی کھنڈرات یا آبادیاں موجود ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ اللَّوِ لِلنُّوَا بے شک اس میں عبرتیں ہیں اقل والوں کے لئے نوحان نہیں کی جمع ہے نہیں اقل کو کہتے ہیں اقل اقال سے ہے بندن یعنی اقل اور نہیں انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے